موسیقی ہیلو گائز السلام علیکم ویلکم بیک تو مار یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب خیر رہے تھے ہوں گے جناب آفٹر سو لونگ میں جو ہوں ویلوگنگ میں نے سٹارٹ کر لیے ہم صبح صبح جا رہے ہیں سسٹر کو ان کی ٹیسٹ پہ چھوڑنے ان کا جو ہے ٹیسٹ وینیو پہ چھوڑنے بیچاری نے محنت کیے کافی بچوں نے پڑھا آئے اور دعا کریں کہ سب کی ٹیسٹ اچھی ہو اور کہہ رو کہہ رہیت سے ہو جائے اچھی ہو اور ایزی ہو ابھی ہم جسر ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں ٹیسٹ وینیو پہ اور اس کے بعد جب وہ ٹیسٹ سے فری ہو جائیں گی تو گیارہ بارہ بجے تقریبا تو پھر ہم جو ہے گھر سے ناشتہ وغیرہ کر کے پھر ان کو پک کرنے آئیں گے اور پھر اس کے بعد ایک دو کام اور بھی ہیں پھر ان کی طرف جانا ہے ہم سے یہ گلتی ہوئی ہے کہ ہم جانا تھا یوٹرن کی طرف اور ہم نہیں گئے پھر ہم پورا گھوم کے آئے ہیں اور یہ ٹیسٹ وینیو ہے یہاں پہ فیمیلز کی الگ ہے اور میلز جو ہیں ان کی الگ ٹیسٹ کا وینیو ہے اب ہم چلتے ہیں گھر کی طرف تھوڑا سو ناشتہ وغیرہ کر لیں فریش ہو جائیں اچھے سے پھر ہم جو ہیں گیارہ بارہ بجے جب سسٹر فری ہو جائیں گی تو ان کو پک کرنے آئیں گے اور ایک دو تین اور کام بھی ہیں وہ بھی کریں گے ساتھ ساتھ جناب گھر چلتے چلتے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ میں نے بھلوگنگ وغیرہ چھوڑ نہیں دی تھی میں نے صرف جسٹ بریک لیا تھا کیونکہ میری سٹیڈیس وغیرہ ڈسٹرپ ہو رہی ہیں سو گھائز اب ہم چلتے ہیں گھر کی طرف اپنا ہلیہ وغیرہ ستار کے آئیں اور ناشتہ وغیرہ کریں کیونکہ کافی بھوک لگی ہے ملتے ہیں جو گھائز ابھی ہم ریڈی ہو چکے ہیں ہم واپس آ گئے تھے اور ابھی میری سسٹر کی ٹیسٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہوگی تو ابھی ہمیں پک کرنے چاہ رہے ہیں اور ہمیں ایک دو اور بھی کام ہے تو ساتھ ساتھ میں وہ بھی نپٹائیں گے سو آج کا شیڈل بہت بسی ہے میں بھی کافی ٹائم لگ سکتا ہے آج ہمارے ساتھ اپنی وڑی پپا کو پک کرنے پری سے ساتھ چل رہی ہے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ہمارے ساتھ لوز ہے اللہ نظر بچ سے بچائے بہت پیاری ہے ہمارے گھر کی رونہ کے موسیقی 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 سا بچی بھی چیہری تنگ ہوگی پری سے تو اسی وجہ سے ہم وہاں اس کے گارڈن میں رکھے گئے کیونکہ بچے وغیرہ جو ہے نا وہ گارڈن میں اور اتنی مطلب ہریالی جگہوں پہ اور جہاں پہ سوئنگز وغیرہ ہوں وہاں پہ زیادہ جو ہے انچوائے کرتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ بیچاری بول ہو رہی ہوگی کہ ہم بڑوں کا تک خیر ہے لیکن بچے تو نہیں سمجھتے نا کہ ویٹ کرنا ہے سو جو ہیتراباد میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو تو پتا ہوگا مرزا کلیج پہ جو ہے لائپریری ہے ہیتراباد میں یہاں پہ کافی اسٹریڈنس پڑھنے آتے ہیں اور کافی یہاں پہ اسٹوریکل بکس بھی ہوتی ہیں جن کو ریٹ کرنے کا شوق ہے وہ بھی یہاں پہ آتے ہیں اور جن کو جو ہے اپنی سیلف اسٹریڈی کرنی ہوتی ہے تو وہ بھی یہاں پہ آتے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہاں پہ ان کا جو ہے ڈیجسٹریشن ہوتی ہے اور سارا پروسس میں نے تو کبھی نہیں کروایا لیکن لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے میں ایک وہ گائیڈ کر رہی تھے اپنے کو ماشاءاللہ سے کافی اچھی بلڈنگ بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ پریزے گئے اپنے سنیکس کے ساتھ انچوائی کرتے ہوئے میں ساتھ کھیلتے ہوئے چلو مزہتا پاتا ہے جب آپ ان کے ساتھ ان کو ٹائم دیں ان کے ساتھ کھیلیں اور مستیاں کریں کیونکہ بچے شرارت کا گھر ہوتے ہیں تو ان کو شرارت کرنا پسند ہوتا ہے اور ان کے ساتھ پہ کھیل اور انہی کے ساتھ ایسے ہی ان کے ساتھ فرینڈشپ کر لینا ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا تو اس سے اچھی جو ہے نا بانڈنگ بن جاتی ہے بچے کی اور وہ بہت انچوائی کرتے ہیں ان کی کمپنی جو ان کے ساتھ ان کی طرح رہتے ہیں تو یہاں پہ پریزے کو فلاور دیکھ گئے ہیں اور وہ نے کہا کہ مجھے یہ توڑ کے دو فلاور موسیقی 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 سو فائنلی سسٹر کا کول آ چکا ہے کہ ان کے ٹیسٹ ہو گئی ہے اور وہ ہمارا ویٹ کر رہی ہیں تو ہم ان کے طرف چلتے ہیں سو سسٹر کے اوپ کرنے کے بعد ہم چلے گئے تھے سٹیٹ لائف بیلڈنگ جہاں پہ ہمیں تھوڑا بہت کام تھا سو میں اور میری بڑی سسٹر اور پریزے باہر ہیں اور سسٹر جو گئی ہیں دوسری سسٹر ہیں وہ گئی ہیں کام سے کام کروانے کیونکہ بچے ہم ہر جوگہ نہیں لے جا سکتے موسیقی کیا خوال خوال نم گرین 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 میں پکڑوں میں پکڑوں پہجے میں پکڑوں دو رہی ہوں دو رہی ہوں تو گائز ہم اپنے کام وغیرہ سے فری ہو چکے ہیں الحمدللہ سارا کام اچھے سے ہو گیا اور اب ہم ہم نے کھانا وغیرہ بھی کھا لیا لنچ وغیرہ کر لیا اور اب ہم سیدھا جائیں گے گئے کیونکہ کافی تھک گئے ہیں بیٹ کرتے کرتے ملتے ہیں نیکسٹ فلوگ میں تب تک کے لئے اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ